پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت 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 پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہِ بصیرت یوٹیوب چینل ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مذبعِ ازدی ہیں تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر نائن پیج نمبر ایٹی فائیو سے پس نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دین کی ولایت آزادی کے محالف ہے کیونکہ انسان کی فصل مقوم آزادی ہے جس سے انسان کا خدا کا جانشین ہونا لازم آتا ہے نمبر تھری گزشتہ اعتراض ایک دوسرے لحاظ سے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ انسان کی زندگی میں مختلف طریقوں سے ترقی اور پیش رفت ہوتی ہے اور جیسا کہ انسانی جدید تمدن میں نائے طریقے کی نظریات اور تفرقات پیدا ہوئے ہیں ایسی صورت میں دین کو انسانی حقوق بیان کرنے چاہیے نہ کہ یہ کہ دین تکالیف اور الزام آور احکامات بیان کرے گزشتہ زمانے میں چونکہ غلامی بردگی اور ظلم و جور کا زمانہ تھا اور جو بھی ذمہ داری اور مسئولیت ان کو دی جاتی تھی وہ اس کو قبول کرتے تھے لیکن آج وہ زمانہ نہیں ہے آج ہر انسان اپنے کو آقا سمجھتا ہے آج انسان ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا بلکہ اپنے حقوق لینا چاہتا ہے پر حقیقت آج کا موڈرن زمانہ ہمارے اور گزشتہ غلامی اور بردگی کو قبول کرنے والے لوگوں میں ایک بہت بڑی دیوار ہے جس کا تقاضی یہ ہے کہ آج موڈرن انسان نے گزشتہ زمانی کی طرحاں ذمہ داری کو قبول کرنے کو بند کر دیا ہے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے آج تقلیف اور ذمہ داری کو قبول کرنے کی باتیں کرنا ماضی کی طرف پلٹتا ہے آج کے اس زمانے نے جس میں حقوق بشر کا نعرہ لگایا جاتا ہے دیموکریسی کی برکت سے انسان کو استشار اور غلامی کی قیدوبند سے آزاد کر دیا ہے آج کا دور وہ دور ہے جس میں جوادیان تقلیف اور ذمہ داری کی باتیں کرتے ہیں ان کو بالائے تاکر رکھ دیا جائے اور حقوق بشر کا نعرہ لگانے والے دین کو تلاش کیا جاتا ہے اعتراض کرنے والے اپنے حدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے نیز سماج بالخصوص جوانوں کو اپنے طرف جذب کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں اور مختلف طریقوں کا سہارہ لیتے ہیں اور اپنی باتوں کو خوبصورت اور دنشین انداز اور مختلف طریقوں سے جاشنی لگا کر پیش کرتے ہیں لیکن ہم ان بے ڈھنگے سوالوں کا صحیح انداز میں جواب پیش کرتے ہیں نمبر فور ہمارا جواب موطر اس کا مطلق طور پر یہ کہنا کہ آج کا انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے تقلیف اور ذمہ داری کا مطالبہ نہیں کرتا یہ بات بےہودہ اور باطل ہے جیسا کہ کلاسفہ حقوق بھی کہتے ہیں انسان اس وقت کسی چیز کا مستحق نہیں ہوتا جب تک وہ دوسروں کے لئے کوئی کام انجام نہ دے دے مثال کے طور پر اگر شہری حضرات کو صاف و سالم ہوا میں رہنے کا حق ہے تو دوسری لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ ہوا کو آلودہ اور خراب نہ کریں پلوشن نہ پھیلائیں اس طرح اگر کسی کو اپنے مال میں تصرف کا حق ہے تو دوسروں پر ذمہ داری ہے کہ اس کے مال میں دست درازی نہ کریں ورنہ اپنے مال سے کوئی بھی بہرامن نہیں ہو سکتا لہذا اگر اس کے لئے کوئی حق ثابت ہوتا ہے تو وہ اس کے بدلے کوئی کام انجام دے اگر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ سماج کی تیار کردہ چیزوں کو استعمال کرے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کسی طریقے سے سماج کی خدمت کرے اور مستولیت و ذمہ داری کو قبول کرے اور دوسروں پر بار نہ بنے لہذا حق اور تکلیف ایک دوسرے کے لازم و مظلوم ہیں لہذا یہ کہنا کہ انسان صرف حقوق کا طالب ہو اور تکلیف کو قبول نہ کرتا ہو یہ بات قابل قبول نہیں ہے توجہ رکھنی چاہیے کہ الہی اور غیر الہی تمام دانش مندان اور فلسفہ حقوق نے کلی طور پر ذمہ داری اور مستولیت کی نفی کی ہے بلکہ تکلیف اور ذمہ داری پر یقین رکھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مہدرس کی تکلیف سے مراد الہی تکلیف ہے جس کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا وند آلم کو ہم پر تکلیف و ذمہ داری نہیں کرنا چاہیے ورنہ تو ان کی نظر میں حق کے مقابلے میں تکلیف ہونے سے گریز ناممکن ہے کیونکہ تکلیف کو تمام اکلا اور دانش مندوں نے قبول کیا ہے ہماری بات کی تائید یہ ہے کہ خود انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ عبد اور مولا کے درمیان رابطہ اور مولا کی طرف سے حکم صادر ہونا اور اس کی اطاعت کا ضروری ہونا غلامی اور وردگی کلچر کے مناسب ہے نمبر فائف خدا کی نافرمانی تاریخ کی نظر میں صرف آج کا موڈرن انسان ہی خدا کی اطاعت اور تکلیف سے فرار اختیار نہیں کرتا بلکہ تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیطانی وسوسوں کی حاطر خدا کی نافرمانی اور قانون چکنے کی ہے یہ کہنا کہ انسان حقوق کا طالب ہے تکلیف کا نہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ شروع ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزن قابیل نے خدا کی محوصیت کی اور کھلے عام تکلیف اور الہی قوانین سے سر پیچی کی اور قانون چکنی کرتے ہوئے اپنے بھائی قابیل کو قتل کر ڈالا ترجمہ اے رسول تم ان لوگوں سے آدم کی دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا سچا واقعہ بیان کر دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں نظر پیش کی تو ان میں سے ایک حابیل کی نظر تو قبول ہوئی اور دوسرے قابیل کی نظر نا قبول ہوئی تمہارے حسد کے حابیل سے کہنے لگا میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا اس نے جواب دیا کہ بھائی اس میں اپنا کیا بس ہے خدا تو صرف پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر ٹوئنٹی سیون قرآن مجید میں پیغمبروں کے واقعات اس بات کی حقائت کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے اپنے زمانی کے نبی کو جھٹلایا اور نہ صرف یہ کہ ان کی بات پر لبائک نہیں کہا بلکہ ان پر تحمت و بہتان لگاتے تھے اور ان کا مسخرہ کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیتے تھے یا ان کو شہر بدر کر دیتے تھے اگر کوئی نبی ان کے لئے مفید باتیں بیان کرتا تھا مثلاً قرآن کے مطابق لوگوں کو کم فروشی سے روکتا تھا جیسا قرآن قریب میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو سورہ شورہ آیت نمبر ٹوئنٹی سی ان کے جواب میں کیسے تھے ترجمہ وہ لوگ کہنے لگے اے شویب کیا تمہاری نماز جسے تم پڑھا کرتے ہو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن بتوں کی پرستے شمارے دادا کرتے آئے ہیں انہیں ہم چھوڑ بیٹھیں یا ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں کر بیٹھیں سورہ اے حود آیت نمبر ایٹی سیون ممکن ہے اس موقع پر کوئی کہے کہ تاریخ میں انبیو اور اولیہ الہی کے مقابلے کی وجہ بت پرستی شرک اور شیطان کی پیروی تھی اور ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ انسان کسی بھی معبود کی اطاعت کی توق اپنی گردن سے نکال دے اور بتوں اور شیطان کی پیروی بھی نہ کرے لیکن یہ کہنا بھی اولیہ الہی کی نظر میں باطل اور مردود ہے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی الہی کے مطابق انسان ایسے راستے پر پہنچ جاتا ہے کہ یا خدا کی اطاعت کرے یا تاغود یعنی شیطان کی اطاعت کرے اور وہ کسی کی بھی اطاعت نہ کرے اس کے لئے محال اور اگر کوئی یہ نعرہ لگائے کہ میں کسی کا بندہ اور غلام نہیں ہوں ترحقیقت ایسا شخص تاغود اور اپنی ہوائے نفس کا غلام ہوتا ہے اس وجہ سے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لا چکے کہ انہیں گمراہی کی تاریخیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی ملاتا ہے اور جن لوگوں نے کفر ڈال دیتے ہیں سورہ بکرا آیت نمبر 256 دوسری جگہ خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا وہ یقینی طور پر تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور یہ کہ دیکھو صرف میری عبادت کرنا یہی نجات کی سیدھی را ہے سورہ آسین آیت نمبر 60 61 اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر شیطان کی عبادت چھوڑ دی جائے تو پھر کسی دوسری کی عبادت اور عطاعت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ خدا کی عبادت کرے جس طرح کی کلمے میں لا الہ کے بعد اللہ ہے اس بنا پر جن لوگوں نے وحی پر توجہ کی اور خواب غفلت سے بیدار ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچ اس خدا کی عبادت کریں جو ان کا خالق اور حقیقی مالک ہے اور جس کے ہاتھ میں ان کی زندگی موت جوانی پیری اور صحت سلامتی ہے اس کی بندگی باعث سے افتخار ہے اس کی تکالیف حکمت اور رحمت کے سر چشمے سے سادر ہوتی ہیں اور ان پر عمل کرنا انسان کے لئے کمال اور سادت کا باعث ہے نتیجہ یہ نکلا کہ تکالیف اور مستولیت کو قبول نہ کرنا حیوانی درندگی صفت اور شیطانی پیروی کی وجہ سے ہے جو ہمیشہ تاریخ میں موجود ہے اور آج کے مارڈرن زمانے سے ہی مخصوص نہیں ہے در حقیقت یہ مارڈرن انسان ہے جس مدنیت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور جاہلیت وحشی گری کے زمانے کی طرف پلٹ گیا ہے اور انبیاء کی تربیت چھتا افراد نے حیوانیت اور وحشی گری سے کنارہ کشی کر لی ہے اور لا قانونیت سے نکل کر قانون تکالیف اور مسئولیت کو قبول کر کی صحیح معنیوں میں مدنیت کو قبول کر چکا ہے لہذا بعض لوگ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ موڈرن زمانہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ انسان کسی بھی ذمہ داری کو قبول نہ کرے یہ تمدن ہے یا وحشی گری تمدن و مہدیت قانون اور مسئولیت قبول کرنے میں ہے ورنہ وحشی گری سے کوئی فرق نہ ہوگا لہذا جو لوگ قانون تکالیف اور مسئولیت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ مدیریت اور وحشی گری کے قدیم زمانے کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں اور یہ تیہ ہے کہ کوئی شخص اس نظریے کے تحت مقدس اور حلیفت اللہ نہیں ہو سکتا جس سے وہ ہمارے لئے نمونہ عمل قرار پا سکے اس نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ مدنیت اور قانون کی طرف مائل ہونا جیسا کہ ہمارے سماج میں رواز پیدا کر چکا ہے اس کا مطلب مدنیت اور قانون مندی کی کمال کو پہنچنا ہے تاکہ کسی بھی جگہ قانون کی حلاف برزی نہ کی جائے اور نہ ہی یہ کوئی نیا حادثہ ہوا ہے اور نہ ہی ہمارے سماج انقلاب کے بعد انیس سال تک وحشی کری کا شکار تھا اور آج مدنیت کی طرف مائل ہوا ہے بلکہ ہمارا یہ انقلاب مدنیت اور اسلامی تمدن پر استوار ہے اور انقلاب کے اصل اہداف میں سے ہے کہ تمام مقامات پر الہی قوانین کی ریعت کی جائے نمبر سکس خدا کی اطاعت اور ازادی انبیاء علیہ السلام لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دیتے تھے اور دعوت کی پیروی سے روکتے تھے اس سلسلے میں خدا ون عالم فرماتا ہے ترجمہ اور ہم نے تو ہر امت میں ایک نہ ایک رسول اس بات کیلئے ضرور بھیجا کہ لوگوں خدا کی عبادت کرو اور بدوں کی عبادت سے بچے رہو سورہ نحل آیت نمبر 36 اس چیز کے پیش نظر یہ بات قبول نہیں کی ہے کہ اسلام نے انسان کو اپنے علاوات یہاں تک کہ خدا کی عطاعت سے بھی منع کر دیا ہے اور یہ تیہ ہے کہ جو مذہب ہم کو خدا کی عطاعت کی دعوت نہ دیکھ وہ باطل ہے اور جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ انگی علیہ السلام کا مقصد خدا کی مطلق طور پر عطاعت کرنے کی دعوت دیتا ہے ہماری موت و حیات اسی سے وابستہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْهِ رَعْجِيُون ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر 156 ہم خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے اب جب کہ ہم نے خدا وند عالم کو اپنا مالک حقیقی مان لیا تو پھر کس طرح یہ بات قبول کی جا سکتی ہے کہ خدا کو ہمیں حکم دینے اور فرمان صادر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا مالکیت اس کی علاوہ ہے کہ مالک جس طرح بھی چاہے اپنی چیز میں تعریف کرے لہٰذا یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ کہ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا اسلام قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو تو عقل بھی قبول نہیں کرتی اسلام آزادی کا نعرہ لگاتا ہے لیکن غیر خدا اور تعقود کی عبادت و عطاعت سے آزادی و رہائی کا نعرہ لگاتا ہے خدا و عالم کی عطاعت سے آزادی کا نعرہ نہیں لگاتا اگرچہ انسان آزاد تو خود مختار پیدا کیا گیا ہے لیکن تشریع و قانون خدا کی عطاعت پر مقلب ہے یعنی ہم اپنے ارادی و اختیار سے خدا کی عطاعت کریں اور یہ تیہ ہے کہ خلقت کے اعتبار سے میں ہر مخلوق پر بندگی اور عبودیت کی موہر لگی ہوئی ہے تقوینی طور پر کوئی بھی مخلوق خدا کی بندگی کے لیبل سے خالی نہیں ہے اور ہر موجود کی پستی اس کے این بندگی ہے ترجمہ ساتھوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں سب اس کی تذبی کرتے ہیں اور سارے جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمدو سنہ کی تذبی نہ کرتی ہو مگر تم لوگ ان کی تذبی نہیں سمجھتے سورہ اسرہ آیت نمبر 44 اس طرح خدا وند عالم دوسرے موجودات کی عبادت اور بندگی کے بارے میں فرماتا ہے ترجمہ اے شخص کیا تو نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ جتنی مخلوقات سارے آسمان اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے اغرز سب اسی کی طرح تذبی کیا کرتے ہیں سب کے سب اپنی نماز اور اپنی تذبی کا طریقہ خوب جانتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 41 لیکن چونکہ انسان صاحب اکل و حرد ہے مختار و آزاد خلق کیا گیا ہے اگرچہ خدا وند عالم نے ہدایت و گمراہی کے راستے دکھا دیئے ہیں لیکن اپنے لئے راستے کے انتخاب میں آزاد ہے جیسا کہ خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے ترجمہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناش شکرہ سورہ انسان آیت نمبر 3 لہٰذا انسان کو اپنے حد خلقت کو مد نظر رکھ کر اس کو سوط سمجھ کر خدا کی عطا و بندگی میں مشغول رہنا چاہیے اور خدا وند عالم کا تشریح قانون تھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ شیطان اور غیر خدا کی عطا میں قدم بڑھائے بلکہ انسان کو خدا کی عطا اور الہی تکالیف کو سورہ زاریات آیت نمبر 56 اور چونکہ خدا وند عالم کی عبادت نظام حلقت و حسدی کی ہمنوا ہے اور خدا وند عالم کی تکالیف کو انجام دینا اور الہی وظیفہ و مسئولیت پر عمل کرنا نیز اس خالق کا شکر ادا کرنا خود ایک مہربانی ہے جو ہم کو حیات سو کرم سے ہم کو صحت و سلامتی اور دوسرے بہت سی نعمتیں عطا کی گئی ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم کی زبانی فرماتا ہے ترجمہ اور جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا دوست ہے پھر وہی میری ہدایت کرتا اور وہ شخص جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے اور جب بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا انعیت فرماتا ہے اور وہ شخص جو مجھے مار ڈالے گا اس کے بعد پھر مجھے زندہ کرے گا سورہ شورہ آیت نمبر سیونٹی ایٹ تا ایٹ ون کس طرح خدا کی عطا سے انکار کیا جا سکتا ہے اور کیا واقعا یہ حق و انصاف سے بعید نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب موڈرن انسان تک علیف و آتات کا تابع نہیں ہے اور اپنے حقوق کا طالب ہے کیا اسلام اس فلسفی کو قبول کر سکتا ہے واقعا ایسے نظریے کا اسلامی ہونا تو دور کی نمبر 1 اسلام کا سیاسی نظریہ اور آزادی کو محدود کرنے کا شبہ چونکہ ہمارا اسلامی سماعت اسلامی قوانین اور ان متغیر قوانین پر جو اسلامی دائرے میں وضع کی جاتے ہیں ادارہ ہوتا ہے لہذا ہماری حکومت بھی اسلامی قوانین پر ہونی چاہئے اور قانون کو جاری کرنے والے حضرات اسلامی دائرے سے خارج نہیں ہونے چاہئے اور ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسلامی قوانین پر عمل کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ نظریہ انسان کی آزادی سے ہم آہنگ بھی ہے یا نہیں انسان اپنی زندگی کی قوانین اور ان کی قیفیت کو تیہ کرنے میں آزاد ہے اگر اس سے کہا جائے کہ تمہیں اس دائرے میں چلنا ہے اور ان قوانین کی ریائت کرنی چاہیے تو کیا یہ انسان کی اصل آزادی جو انسان کی مسلمہ حقوق میں سے ہے اس سے منافعات تو نہیں رکھتا ہم اندر جب آلہ سوال کو بیان کرنے سے پہلے مقدمے کی طور پر اس نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اس نکتے سے ہم کو بات کی گفتگو میں اس سے استفادہ کرنا ہے اور یہ نکتہ غور طلب ہے جس وقت اینی اور ان زمامی چیزوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے تو ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا مثال کے طور پر جب ہم طبعی علوم میں اینی چیزیں جیسے پانی بجلی اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ہن ڈاکٹری امور میں آنکھ کان ہاتھ پیر میدہ دل جگر کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ ہم تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کی کیا معینے ہیں ہاں بہت کم ایسے مسائل مبہم ہوتے ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے جیسے اگر پانی میں مٹی ملی تو کیا پھر بھی پانی ہے یا نہیں لیکن اینی اور زمامی چیزوں کو سمجھنے میں غالباً کوئی خاص مشکل نہیں مثلاً علم نفسیات جامع شناسی حقوق اور علوم سیاسی وغیرہ جیسی چیزیں تو ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھی کسی لفظ کے مختلف معینے ہوتے ہیں اور ایک لفظ کے متعدد معینے ہونے کی وجہ سے ان کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے قالباً ایسے الفاظ کے بارے بحث کے بعد بھی انسان کسی یقینی نتیجے پر نہیں پہنچتا مثال کے طور پر ہم سبھی لفظ فرہنگ کلچر سے آشنا ہیں اور یہ لفظ مدارس کی مختلف کلاوسوں میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح آشار عدویات اور روز مرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد بھی ایسا شخص نہ ملے جو فرہنگ کے معنی کرتے وقت کہے اس لفظ کے پچاس سے پانچ چو تک معنی ہیں اور یہ مسلم ہے کہ جب اس مشہور استلاح میں اتنا ابحام پایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ابحام کی وجہ سے بہت سے اجتماعی مسائل بھی تحت تاثیر قرار پائیں گے اور جب توسہ فرہنگ یعنی کلچر کی وسط کی بات کی جائے گی تو سوال کیا جائے گا توسہ فرہنگ یعنی چیست اور اس کے مسادی کیا ہیں اور کس صورت میں اور کس طرح فرہنگ میں توسہ ہوتا ہے اور اگر پارلیمنٹ میں توسہ فرہنگ کے لئے بجٹ پاس کیا جاتا ہے اور اس کو خرش کرنے کے جگہیں معین کی جاتی ہیں ہر روز استحانہ میں اس لفظ کے معین بیان کی جاتے ہیں اور اس کے خاص موارد مشخص کی جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو اس سے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے نمبر ٹو عرض کیا کہ جن کے خاص مصادق بھی ہیں اور ان کی تعریف حد و حدود بھی مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی ایک انتظائی مفہوم ہے جس کے بارے میں ہمیں بحث کرنا ہے مثلا اگر کوئی یہ کہے آزادی تو سننے والی کو اچھا لگتا ہے اور آزادی کے لیے تمام ہی مذاہب ملت خاص احترام کے قائل ہیں کیونکہ انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے اور بیانہ آزادی کی تلاش میں رہتا ہے اگر کسی انسان سے سوال کیا جائے کہ آپ آزاد رہنا پسند کرتے ہیں یا غلام لا محال سبھی حضرات جواب دیں آزاد رہنا اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کا غلام بن کر رہنا پسند کرے گا لیکن چونکہ آزادی کی کوئی واضح معنی بیان نہیں ہوتے ہیں جس کی بنا پر آزادی کا نعرہ لگانے والے افراد جو دینی اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی کچھ معنی کرتا ہے تو دوسرا کچھ معنی مراد لیتا ہے ایک شخص جب آزادی کا مطلب بیان کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے ہماری نظر میں آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اسی طرح دوسرا شخص بھی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر ہم آزادی کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں مضامین اور رسالوں کو مطالعہ کریں حصوصا وہ کتاب جو آخری سالوں میں لکھی گئی ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ مولفین اور صاحب نظر حضرات کے دہان آزادی کا کوئی مشخص معین معین نہیں ہے ایک شخص آزادی نہیں کرتا ہے اور ظاہر میں بات ہے کہ اس قدر اختیاف کے باوجود آپس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا لہٰذا تفاہم اور سمجھوتے کے لئے آزادی کی ایک مشترک تعریف کی جانا ضروری ہے تاکہ بحث کسی نتیجے پر پہنچ سکے اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ آزادی اور اسلام میں سازگاری ہے یا نہیں تو ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ پہلے ہمیں آزادی کو سمجھنا پڑے گا کہ آزادی کے معنی کیا ہیں اور جیسا کہ مغربی معلی نازادی کے بارے میں حدود دو سو تعریف بیان کی ہیں اگرچہ ان میں سے بہت سی تعریف ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں صرف ایک یا دو الفاظ کی وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ان مقامات پر یہ تعریف ایک دوسرے کے منافی یعنی مخالف ہیں تو اس طرح کے اختلاف موارد میں کس طرح یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے مردم سالاری حکومت یا لوگوں کی حکومت کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے کوئی خاص اور معین موجود نہیں ہے اس میں یہ معین نہیں ہے کہ دیموکریسی ایک حکومت ہے یا اجتماعی زندگی کا ایک طریقہ ہے کیا اس کا تعلق حکومتی اور سیاسی مسائل سے ہے معاشرہ شناسی یا مدیریت سے اس کا ربط ہے یا جامع شناسی سے مربوط ہے یا اس کا ربط مدیریت سے ہے اس سلسلے میں بھی بہت بحث ہو چکی ہیں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ ایسے الفاظ کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا بھی مشکل میں اضافہ کرتا ہے اس جس کا ترجمہ پہلے آزادی ہواہی ہوتا تھا اور آزادی ہواہی لفظ آزادی کی وجہ سے بہت جزام اور خاص اہمیت کا حامل تھا اور اس بنیاد پر آخری دہائیوں میں شاہ کی پہلوی حکومت آزادی ہوا پارٹی کا نام اپنائے ہوئے تھی لہٰذا چونکہ اس طرح کی انتظائی مفاہم اچھی طرح واضح نہیں ہوتے ان سے بحث کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ واضح نہ ہونے کی بنا پر مطلب مشکل ہو جاتا ہے اور قطعی طور پر ان کے معنی حد بیان کرنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کہ الفاظ کی کوئی خاص حد نہیں ہوتی کبھی ان الفاظ کی حد کم ہو جاتی ہے اور کبھی بڑھ جاتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان مشکلات کی بحث بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے لفظ آزادی کے بارے میں ان مشکلات ابحامات اور مختلف نظریات جیسا کہ دوستوں سے زائد تعریف بیان کی گئی ہیں کہ پیش نظر اگر ہم اسلام لحاظ سے آزادی کو سمجھیں اور الگ الگ تعریف کو اسلام کے ساتھ مقائزہ کریں تو واقعا یہ ایک مشکل پیچیدہ کام ہے عمومی اور مختلف لوگوں کے لئے اس بحث کو بیان کرنا تو دور کی بات ہے لہذا ضروری ہے کہ بحث کو تبکی لحاظ سے آگے بڑھایا جائے اور دیکھیں کہ آزادی کے طرف دار حضرات آزادی سے کون سے مائنے مراد لیتے ہیں اور آزادی سے کیا چاہتے ہیں اس وقت دیکھا جائے گا کہ جو وہ لوگ چاہتے ہیں وہ اسلامی نکتہ نظر سے ٹھیک ہے یا نہیں وہ لوگ جو آزادی چاہتے ہیں اور آزادی کی طرف داری بھی کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ملک میں آزادی نہیں ہے آزادی کا کیا مطلب مراد لیتے ہیں کیا میڈیا آزاد نہیں ہے کیا لوگ انفرادی آزادی نہیں رکھتے یا سیاسی اجتماعی اور اقتصادی آزادی نہیں رکھتے آزادی کا نعرہ لگانے والے لوگوں کو کس صورت میں آزاد سمجھتے ہیں اگر مسادق کے بارے میں تھوڑی بحث کی جائے تو ایک واضح نتیجہ پر پہنچ نمکن ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے اس صورت میں گفتگو کی روش مبہم نہ رہے ہے اور آزادی کے دین پر مقدم ہونے کا جواب معمولا خود ورز اور دھوکے بعض افراد آزادی جیسے انتظائی اور مشکل چیزوں سے اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچنے کے لئے آزادی جیسے الفاظ سے سوئے استفادہ کرتے ہیں اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سننے والے کچھ سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں ان کے کہنے کا مقصد بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے مخالطہ آمیز اور دھوکہ دینے والے الفاظ کے ذریعے لوگوں کو فریب دیتے ہیں مثال کی طور پر تکریروں مقالوں اور اخباروں میں یہ سوال بیان کیا جاتا ہے کہ دین دین ہے اور آزادی اس کے تابہ ہے یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ہتم ہوا اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے